بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈیر سیکنڈیر کلاس دیسیز می فرسٹ آن لائن لیکچر آن ایڈیمز یہ ایڈیمز جو کرنٹ انگلیش گرامر بک سے فوٹو کپی کروائے ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتایت آپ نے لیے ہوئے آپ آن سے پڑھ رہی ہیں تھری سیٹ ہمارے ہو چکی ہیں اور سیٹ نمبر فور سے ٹین آپ پڑھ چکی ہیں اور آج میں آپ کو پھر سے وہ ٹین پڑھا رہی ہیں ایڈیمز میں آپ کو یہاں سے پڑھا رہی ہوں یہ آپ اس لیکچر کو سن لی جائے گا دیکھ لی جائے گا اور یہ ٹونٹی ایڈیمز بھی ان کو اچھی طرح سے یاد کر لی جائے گا یہ دیکھیں آج کے ہمارے جو پہلا ایڈیم ہے یہ ہے اچانک کانے والی مصیبت اس فادرہ انٹائیم لی ڈیتھ اچانک کانے والی مصیبت اس کے والد کی بے وقت موت اس کے لیے بلائے ناغہانی اچانک کانے والی مصیبت ثابت ہوئی ایڈیمز نیسٹ بے مائنی یا غلط دریافت کو کہتے ہیں لیٹر آن دیسکوری آن دی پولیس بروڈ ایڈیمز نیسٹ بعد میں پولیس کی دریافت ایک بے مائنی بات ثابت ہوئی ایڈیمز نیسٹ جس میں چھوٹا سا کپ ہوتے ہیں اس میں کتنا طوفان آ سکتا ہے تو ایک معمولی سی بات پہ بڑا جگڑا پوری شکایت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے ایک معمولی بات پہ جگڑا ہے ایڈ وانس فنگر اینڈ فرفر یادونا زبانی یادونا آل دیس رولز آر ایڈ می فنگر اینڈ تو وان کی جگہ آئی ہے تو مائے ہو جائے گا اور اگر کوئی اور ہے پروناؤن ہے وی ہے تو آر ہو جائے گا شی ہے تو ہر ہو جائے گا ہی ہے تو ہز ہو جائے گا تو وان کی جگہ وان کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ نے کوئی بھی پروناؤن سیمٹینس کے اکورڈنگ چینج کرنا ہوتا ہے تو تمام رولز میری مجھے فر فر جاتے بیٹوین ٹو فائر دو مسئبتوں کے درمیان ہے اس مدر is in favor of his marriage وائل اس فادر is against تو اس کی ماں اس کی شادی کی فیور میں ہے اس کا والد اس کے خلاف ہے چنانچہ وہ دو مسئبتوں کے درمیان ہیں بائی فیٹس ان سٹارٹس بے قائدگی سے کام کرنا اگر آپ بائی فیٹس ان سٹارٹس اگر آپ بائی فیٹس ان سٹارٹس بے قائدگی سے کام کرو گے تمہیں اچھے مارکس نہیں ملیں گے ہانڈ ان گلاب ویڈ شیر و شکر مطلب بہت زیادہ دوستی دو فرنڈز ہیں ہانڈ ان گلاب ویڈ اچھ ادھر دو دوست آپس میں شیر و شکر ہے مطلب بہت زیادہ ان کی گہری دوستی ہے ان بلیک ان وائیڈ تحریری ریٹن فارم کو کہتے ہیں مطلب بہت زیادہ ان بلیک ان وائیڈ میں یہ معایدہ اور تحریری طور پر چاہتی ہوں اپنی مرضی سے یہاں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں یہ دیکھیں گے آپ ایڈیم نمبر یہ ٹین ہے دوری مشکل میں دائیلیما کشمکش کو کہتے ہیں پریشانی کو کہتے ہیں وہ کشمکش میں تھی پریشانی بھی تھی اور اس کو نہیں پتا کیا کرے وہ پچاس ہزار روپے کی حد تک کرز میں تھی تمہارے پاس اور جو کچھ بھی ہے مجھے دکھاؤ اسے ملنے کے خیال سے میں لاہور گیا بغیر کتائی کے یعنی لازمی یا ضرور تمہیں آج شام اس کو ضرور ملنے چاہیے تمہیں اپنے وعدے کی پابندی کرنے چاہیے کسی چیز کا نہ ہونا وہ اپنے جذبات کا احساسات کا اظہار کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں رکھتا تھا گرم پانی میں ہونا زائر گرم پانی کسی کو لگ جائے تو اس کو ہی پتا ہوتا ہے اسے کتنی مصیبت ہے تو ایڈیو میٹیکلی بھی اس کا مطلب یہ ہے مصیبت میں ہونا جب کبھی میں پریشانی میں مصیبت میں ہوں میری مدد کو آتا ہے تو تو بی شورٹ آف کمی ہو جانا ہی اس شورٹ آف منی ناوڑیز وہ آج کل رکم کی کمی میں ہے تو بی بی کو مطلب ہوتا ہے یہاں پر اگر زمانہ حال ہے تو ازہ مار لگے گا ماضی آواز بھر لگے گا مستقبل ہے تو بھی لگے گا ایڈیو میٹنگ میں ہر کوئی خاموش تھا اور مجھے خاموشی توڑنی پڑی یعنی میں نے بولنا شروع کیا پہلے بھی میں نے دونوں سیکشن کو پڑھایا ہوا ہے سیکنڈیئر کو آج پھر میں نے سیکنڈیئر میں یہی سے سٹارٹ کیا تاکہ ایک سیکونس بنے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا پڑھ لیجئے گا یاد کر لیجئے گا اور اپنی اٹینڈنس گروپ میں بھیج دیا کریں ڈیلی جس ٹائم بھی آپ کے ہاتھ میں موبائل آئے گا دن میں ایک دفعہ کسی بھی ٹائم اپنے نیم رول نمبر اور پریزنٹ لکھ کر اور انگلیش کے گروپ میں بھیج دیا کریں اور اپنے باقائدگی سے اپنے لیکچر اٹینڈ کیا کریں یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو یاد کیا کریں اگلے لیکچر کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اور گوڑ بے